اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الکدس پیغمبروں کی سرزمین امت مسلمہ کا قبلہ اول سرور کائنار صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مراج کی پہلی منزل وہ سرزمین جس کے ذرے ذرے پر تیرہ صدیوں کی اسلامی تاریخ کے نقوچ ثبت ہیں سات جون انیس سو سڑ سر تاریخ اسلام کا ایک علمناک ترین دن ہے اس روز الکدس پر کیا گزری یہ ایک ایسی داستان ہے جسے سننے کے لئے پتھر کا دل چاہیے یہ کہانی ایسی ہے جسے ہر شخص عشق بار آنکھوں سے سناتا ہے پیغمبروں کی یہ سرزمین پارے کی طرح لرز رہی تھی الکدس کے باشندوں نے پچھلی دو راتیں آنکھوں میں کٹی ہیں شرک اردن اور عراق کی فوجیں دیوار گریہ کے اس پار یہودی علاقہ میں دشمن پر آگ برسا رہی ہیں توبوں کی گولہ باری اور جہازوں کی بمباری سے درو دیوار لرز رہے ہیں گھنگرد اتنی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں ننھے بچے ماں کے سینوں سے چمٹے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے ہیں کہ ہماری گیتی پر کیا بیٹ رہی ہے بوڑھے پریشان آسمان کی جانب آنکھیں اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے آنسوں کی بھیک مانگ رہے ہیں اور نوجوان ہاتھوں میں خنجر لاتھیاں تلواریں اور بندوقیں لیے گلی کو چونکہ ناکھوں پر سینہ تانے پہرہ دے رہے ہیں جیسے فولاد کی دیواریں پوپ ہٹ رہی ہے مسجد اقصہ کے مشرقی کنارہ پر شفق کی سرخی اور گہری ہو گئی ہے یوں لگتا ہے جیسے الکدس کے پچاس ہزار اربوں نے اپنے خون سے آسمان کو لالہ زار بنا دیا ہے اچانک مسجد اقصہ کے مینار سے ازان کی آواز گونٹی ہے اس مینار سے معزن اہل ایمان کو صدیوں سے بلاوا دیتے آئے ہیں اور نماز کی طرف دوڑو فلاہ کام رانی کی طرف اور شہر کے باشندو نے اس ازان کو پہلے بھی کئی بار سنا ہے لیکن آج تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ازان نہیں بلکہ آخری انتباع ہے جو محراب عمر سے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے اہ موزن کی پکار بے پناہ درد و ازتراب میں ڈوبی ہوئی ہے اس کی آواز کبھی ابرتی ہے کبھی دھیمی ہوتی ہے خون کے آنسوں میں بھیگی ہوئی پکار کا ایک ایک لفظ دلوں پر قیامت ڈھا رہا ہے اب موزن کے آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی ہے اور جب وہ کہتا ہے نماز کی طرف دوڑو تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے لاؤڈ سپیکر پر اس کی سسکیاں اور دبی دبی چیخیں القدس کے شہریوں کے دل میں تیر کی طرح اتر جاتی ہیں ان چیخوں کی آواز جہاں تک پہنٹی ہے لوگ رونے لگتے ہیں آج انہیں احساس ہوا ہے کہ موزن انہیں جس راہ کی طرف بلا رہا ہے وہ اس سے کس طرح اعراض کرتے رہے ہیں آج یہ اس کی آخری پکار ہے جو بیت المقدس کی فضاء میں گونج رہی ہے تقریباً پونے چھ سو برس قبل اس پر ایک ایسا دور آیا تھا جب اس کی فضاء ازان سے محروم رہی یہ عرصہ پورے نوے سال پر محیط تھا مسلمانوں کو اس عرصے میں بے انتہا قربانیاں دینا پڑی تب کہیں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کی قیادت میں وہ اس مقدس شہر کو غاسپوں کے چنگل سے نجات دلانے میں کامیاب ہو سکے اب یہ فضاء اس پکار سے پھر کتنی دیر محروم رہے گی اس عرض پاک کو غاسپ یہودیوں کے چنگل سے چھڑانے کے لئے عالم اسلام کو کتنا خون دینا پڑے گا اس کا تصور بھی انہیں رولائے دیتا ہے دھیرے دھیرے سورج کی روشنی پھیل رہی ہے سورج نے مشرق سے اُبھر کر سر باہر نکالا ہے اور چھے سو ورس بعد پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ فلسطین پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ جو پہلے چشم فلک نے نہیں دیکھی تھی اردنی فوجوں کی مضاہمات ختم ہو چکی ہے اکثر سپاہی اپنی جانے نچاور کر چکے ہیں باقی پیچھے آٹھ آئے ہیں گاہے گاہے گولہ باری کی آواز اب بھی آ جاتی ہے یہودی فوجوں نے بیت المقدس کو گھیر لیا ہے شہریوں کی زبردست مضاہمات سے مقابلے کے بعد ان کے دستے سٹیفن گیٹ اور باب دمشق سے شہر میں داخل ہو گئے اور وسط شہر کی طرف باڑھ رہے ہیں مسلمان قدم قدم پر ان کی مضاہمت کرتے ہیں بالا خانوں اور کھڑکیوں سے گولے آم برس رہی ہیں اسرائیلی مشین گنوں اور مارٹر توپوں کے موں کھول دیتے ہیں اور دو گھنٹے کے اندر شہریوں کی مضاہمت دم توڑ دیتی ہے اور قدس پر قیامت گزر رہی ہے ان دو گھنٹوں کی کہانی دردناک داستان ہے ظلم جور کے وہ کون سے پہاڑ جو ان عربوں پر نہیں ٹوٹے اسرائیلی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہر دروازے پر ان کا دشمن سینہ تانے کھڑا ہے کسی نے بندوق سے مقابلہ کیا اور کوئی ننگی تلوار لے کر ٹوٹ پڑا بعض نے ترکاری اور تربوز تراشنے والے چاکو ہی سٹین گنوں سے مسلح اشرالیوں کے پیٹ میں گھونپ دیئے فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹالن گرارڈ کے گلی کوچوں میں لوگوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا اور اپنے شہر کو دست برد سے بچا لیا لیکن بیت المقدس کے مسلمانوں نے روسیوں سے بھی زیادہ بے جگری کا مظہرہ کرتے ہوئے عرض مقدس پر جان قربان کر دی وہ کون سی گلی ہے جو جوان عربوں کی لاشوں سے اٹنا گئی ہو وہ کون سا دروازہ ہے جس کی دہلیز پر خون میں لطپت اردنی مقابلہ کرتے ہوئے شہید نہ ہو گئے خود مسجد اقصہ کے صدر دروازے پر اپنی مقدس عبادتگاہ اپنی قبلہ اول کے لیے جان کی بازی لگانے والے مسلمانوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے حیکال سلیمانی کا خواب دیکھنے والے یہودی مسجد اقصہ کے اندر داخل ہو گئے مسجد کا موزن عزیز ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا شیر کی طرح بپرا اور چیتے کی طرح تنہا ہی دشمن پر ٹوٹ پڑا اس کے ساتھ ہی ایک آہینی سلاخ ہے اس کی لمبائی چھے فوٹ سے زیادہ نہیں یہودی سپاہیوں نے ایک کہکہ لگایا اور رائفل کی سنگین اس کے سینے میں پار کر دی مسجد عمر سے ازان بلند کرنے والی آواز ہمیشہ کے لئے خموش کر دی نماز زہر کے وقت پہلی مرتبہ یہاں ازان کی آواز بلند نہیں ہوئی اب یہودی گلی کوچوں میں بوڑھوں عورتوں اور بچوں پر یوں پل پڑے ہیں جیسے وہ صدیوں سے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوں مقابلہ کرنے والے نوجوان یکے بعد دیگر جامع شہادت نوش کر چکے ہیں گلی کوچوں کے ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں گھروں اور ہسپتالوں میں لاشوں کے امبار لگے ہیں نظارہ کے مشن ہسپتال میں غیر ملکی ریپورٹر ایک اخبیر امریکی اخبار نویز کی لاش لینے کے لئے پہنچے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں دیواروں کے ساتھ ساتھ فرس سے چھت تک لاشوں کے امبار لگے ہیں ہسپتال کا بوڑھا پادری کہتا ہے تم ایک شخص کی لاش لینے آئے ہو ہمارے پاس تو بے شمار لاشیں ہیں تمہیں بس ایک شخص کی لاش کی فکر ہے اور بھی لو نہ یہ کہہ کر وہ فرس پر لگے ہوئے ایک دھیر سے کمبل ہٹا دیتا ہے گوڑیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اردنی بچوں کے خون میں لطپت ٹوٹے پھوٹے دھانچے بڑا ہی دردناک منظر پیش کر رہے ہیں ان بچوں کے درمیان ایک اردنی خاتون ہاتھ پھیلائے اس طرح پڑی ہے جیسے وہ انہیں آسمان سے برستی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو دشمن نے ہزاروں لاشوں سے گزر کر القدس فتح کر لیا ہے جو لوگ بچ گئے ہیں ان میں سے اکثر زخموں سے چور ہیں مگر ان کے دل اب بھی غیر مفتو ہیں جگہ جگہ کمین گاہیں قائم ہیں جہاں سے اسرائیلیوں پر گاہے گاہے فیرنگ ہوتی رہی ہے اسرائیلی شہر پر قابض ہونے کے باوجود اپنے آپ کو محصور تصور کرتے ہیں سرفروش نوجوان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اسرائیلی آ چکے ہیں اپنے ایک ایک زخمی اور مرنے والے کا انتقام دس دس بار اردنیوں سے لیتے ہیں مگر حملوں کے واقعات میں کمی نہیں آنے پائی تحریک مضاحمت کے نوجوان ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کیے جا رہے ہیں دیوار گریہ کے اس پار شارع اللہم پر شہر کے رئیس تارک اللہت کا خوبصورت بنگلہ ہے وہ یہودیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادر نوش کر چکے ہیں اسرائیلی سپاہی بنگلہ میں داخل ہو رہے ہیں شہید کی بیوہ نے یہ دیکھ کر پسٹول نکال لیا لیکن اس سے پہلے ہی کوئی گولی پسٹول سے نکال کر کسی یہودی کو تھنڈا کرے خود ان کو اپنے سینے میں کئی گولیاں پیواست ہو جاتی ہیں یہودی سپاہیوں نے پیدر پہ گولیاں چلا کر ان کے سینے کو چھلنی کر دیا اس وقت ان کے تین نو عمر بچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ایک کونے میں کھڑے ہیں ان میں سے بڑے کی عمر گیارہ سال اور چھوٹے کی تین سال ننہ سہیل صرف اتنا معلوم ہے کہ جب ماں غزبناک ہوتی اور اسے ڈانٹنے کے لئے ہاتھ اٹھاتی تھی تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیا کرتا تھا اور اس وقت امی اسے لپک کر اٹھا لیتی اور سینے سے لگا لیا کرتی تھی اس نے یہودیوں کو غزبناک دیکھا جو غیر شعوری طور پر دونوں ننہ ننہ ہاتھ جوڑ دیئے لیکن اسے امی کے پیار کی بجائے پہلے تو ایک زناٹے دار تھپڑ ملتا ہے پھر ایک یہودی اس کے پیٹ میں سنگین چبھو کر اچھال دیتا ہے اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا سامپ کے بچے کو بھی زندہ چھوڑنا یہودیوں سے دشمنی کے مترادف ہے یہودی فوج کے ایک نوجوان یوسف کمر کی تلاش میں ہیں ایک دستہ ایک دو منزلہ مکان کو گھیر لیتا ہے فوجی افسر دروازے پر دستہ دیتا ہے اور ایک بڑھا عرب دروازہ کھولتا ہے اسرائیلی دیوانہ وار اندر گھوش جاتے ہیں مکان کا کونہ کونہ چھانتے اور یوسف کمر کو ڈھونڈ نکالتے ہیں فوجی گاڑی اسے لے کر روانہ ہو جاتی ہے یوسف ہتھ کڑیاں پہنے درمیان میں ہے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسرائیلی فوجی ریفلوں پر سنگین چڑھائے بیٹھے ہیں دور ایک دو منزلہ مکان کی کھڑکی سے آل معلمی کا ایک نوجوان یہ منظر دیکھ رہا ہے وہ یوسف کمر کا بچپن کا دوست تھا ہے دونوں سکول میں ایک ساتھ پڑھتے تھے دونوں آلکود کی فضاء میں اکٹھے پروان چڑھے ہیں اور دونوں یہودیوں کے ساتھ لڑے جانے والے مارکوں میں دوش بہ دوش حصہ لیتے رہے ہیں معلمی کے ہاتھ میں دستی بم ہے بم کا پن اس نے نکال لیا ہے وہ چاہتا ہے کہ آنے والی فوجی گاڑی پر دے مارے مگر یوسف کمر کو دیکھ کر رکھ جاتا ہے اس کا دماغ کہتا ہے بم مارو لیکن دل آڑے آ جاتا ہے بچپن کا ساتھ ہی مارا جائے گا گاڑی قریب تر آتی جا رہی ہے وہ فرض اور محبت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہے اب اسرائیلی یوسف کمر کو لیے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں یوسف کی نگاہیں بے اختیار اپنے دوست کے مکان کی طرف اٹھ جاتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ معلمی کھڑکی میں کھڑا ہے اور بم اس کے ہاتھ میں ہے فوراں سمجھ جاتا ہے کہ معلمی کشمہ کشمہ ہے وہ اشارے سے کہتا ہے ہچ کچاؤ مت بم پھینک دو میری پرواہ نہ کرو معلمی نفی میں سر ہلاتا ہے فوجی گاڑی اب کھڑکی کے این نیچے پہنچ گئی ہے اسرائیلی یوسف کمر کی آنکھوں کے اشارے سے چونکرنے ہو جاتے ہیں ان کی نگاہیں اوپر اٹھتی ہیں اور وہ معلمی کو بم ہاتھ میں لیے دیکھ لیتے ہیں ایک فوجی اپنی بندوق چھپاتا ہے مگر ابھی وہ گھوڑا دبانے نہیں پا جا کہ معلمی بم مار دیتا ہے بم ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پٹتا ہے فوجی گاڑی اور اس کے سوار سب لوگوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں معلمی کے آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں مگر اپنے دوست کی موت پر آنسوں بہانے کا وقت کہا ہے چند لمحے بعد فوج کی زبردست جمعیت بلڈوز لے کر پہنچ جاتی ہے معلمی کا مکان مسمار کیا جاتا ہے مکینوں کو باہر نکلنے کی محلت بھی نہیں دی گئی مکان اپنے مکینوں سمیت زمین کے برابر کر دیا جاتا ہے جو لوگ مکان کے مل بے تلے دفن ہو گئے ہیں ان میں سے ایک بچہ بھی ہے جو صرف بیس دن پہلے پیدا ہوا تھا الکدس میں کئی روز سے قتل و غارت کا سسلہ جاری ہے اسرائیلیوں کے ہاتھ سے کوئی بھی محفوظ نہیں بوڑھے نہ جوان نہ بچے عورتیں اپنے گوھر عصمت سے محروم کی جا چکی ہیں بوڑھوں کو گھروں سے ہانک کر لے جاتے ہیں اور انہیں دوب میں دوڑ لگواتے ہیں یہ سب کچھ اسرائیلی فوج کے افسروں کے سامنے ہو رہا ہے بعض غیر ملکی نامانگار اسرائیلی فوجیوں کی چیرہ دستیوں کا ذکر جب اسرائیلی ہائی کمان سے کرتے ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے آخر ہمارے فوجی انسان تو ہیں اور یہ انسان سب کچھ کر رہے ہیں جن کا مجرم یہودی نازیوں کو گردانتے ہیں رات کے وقت کرفیو لگا دیا جاتا ہے کوئی شخص اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا اس دوران میں یہودی فوجی دکانوں کے دروازے توڑ کر خوش جاتے ہیں اور جو چیز بھی ہاتھ لگتی ہے فوجی گوڑیوں میں لاد کر لے جاتے ہیں عبادتگاہوں کی حرمت ان کی نظر میں بے سر ہے بیت اللہم کی مسجدوں اور کلیساؤں کو اسرائیلی تیاروں نے تاک تاک کر تباہ کیا ہے اور ان کے علاقے میں تو مساجد اور گرجہ گھروں کا بلکل صفایہ کر دیا ہے فتح کے بعد انہوں نے مسجد اقصہ کے سہن میں جشن مہنوشی منائی اور خدا جانے کے مقدس مذہبی مقامات کی یہ بے حرمتی کب تک جاری رہے گی